ورلڈ کپ دوزار تئیس میں پاکستان کو ملی ساؤت افریقہ کے غلاف ہار کے بعد اب ایک سب سے بڑا سوال اٹھ چکا ہے ڈی آر ایس سسٹم کا یعنی ڈیسیشن ریویو سسٹم کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ سوالات اٹھنا ہی سب ہو چکے ہیں جا تک کہ بڑے بڑے کلکٹ پندہ تک بھی اب اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں جب ایک چیز آؤٹ ہے جب کلپنگ لیکسٹم کر رہی ہے تو پھر اس کو آؤٹ کیوں نہیں دیا جا سکتا اب اس پر آئی سسی کا جو نیم ہے اب اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ وسیم اکرم نے بابر کی کیپٹن سی پر بھی ایک بڑا سوال اٹھایا ہے کیا سوال اٹھایا وسیم اکرم نے وہ بھی ہم اس ریپورٹ کا حصہ بنائیں گے سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں ڈی آر ایس یعنی ڈیسیزن ریویو سسٹم کی یہ ایک سوفٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر آپ سب سے پہلے ایک تصویر دیکھئے اس کے اندر امپائر کال یعنی پچنگ سہی جا رہی ہے ایمپیکٹ بھی سہی جا رہا ہے جب لیکسٹم کو بال ہٹ کر رہا ہے تو وہ ہلکا سا انچیز کے اوپر جو ہے وہ ایک آؤٹ کو ناٹ آؤٹ میں بدلا جا سکتا ہے یعنی آپ امپائر کال چاہے امپائر نے ناٹ آؤٹ دیا ہے چاہے امپائر نے آؤٹ دیا ہے چلو ناٹ آؤٹ دیا ہے پھر تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ آؤٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ سٹمپر بال ہٹ کر رہی ہے جب ایک چیز ہٹ کر رہی ہے تو اس پر ہربجنگ سنگھ نے بھی کہا کہ خراب کا امپائرنگ کی بدولت پاکستان یہ میچ آ رہا اور اس کو گریم سمیت نے بھی آگے چلایا کہ واقعی گریم سمیت بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ تو ساؤت افریقہ کے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ خراب امپائرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ٹیم یہ میچ آ رہی ہے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب ایک چیز لیکس ٹرمپ کو ہٹ کر رہی ہے تو پھر اس کو آؤٹ ہونا چاہیے اگر آپ بات کرتے ہیں ناٹ آؤٹ کی کیونکہ جب راسیو انڈا ڈوسن جب آؤٹ ہوئے تو اسی میچ کے اندر جب امپائر نے آؤٹ دیا راسیو انڈا ڈوسن کا تو وہ امپائر کو آل تھا یعنی لیکس ٹرمپ کو بال کلپ کر رہی تھی جب ایک چیز کلپ کر رہی ہے تو پھر اس کو آؤٹ ہونا چاہیے اب یہ آئی سی سی کا جو رول ہے شاید آگے چل کے اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے جس طرح سے دوزار انیس کے فائنل کے اندر وہ جو رول رکھا گیا تھا کہ باؤنڈری اس کی بنیاد پر ورلڈ کپ کی ویننگ ٹیم کو جو ہے وہ گوشتا کر دیا گیا تھا تو اس طرح سے اب یہ کیا اس سسٹم میں بھی بدلاؤ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ٹیم کو اب اس کا خمیازہ بکتنا پڑ چکا ہے اب چلتے ہیں آگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو وسیم اکرم نے بڑا سوال اٹھایا ہے وہ اٹھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ وسیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اسامہ میر کے دو اوور رہتے تھے اور وہ اچھا سپن کر رہے تھے وہ شمسی جو ہیں وہ ماراج جو ہیں وہ کوئی اتنے بڑے کوئی بیٹسمن نہیں تھے کہ وہ لیکس سپن کو جو ہے وہ پڑ پاتے ہم ایک فنگر سپنر کی طرف سلے گئے اور بابا رازم کو یہاں پر بریف ڈیسیشن لینا چاہیے تھا اسامہ میر کے ساتھ جانا چاہیے تھا وہ دو وکتے بھی لے چکا تھا لیکن آپ نواز کے ساتھ دہے اور ایک فنگر سپنر کے ساتھ ہم جانے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ نواز جو ہیں وہ لیکس ٹم پر بال نہیں ڈالیں گے بلکہ میڈل سٹم یا آف سٹم پر بال ڈالیں گے تاکہ ان کو خودی فورس کرنا پڑے مارنے کے لیے ان کو خودی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے ہم ان کو بال بنا کر نہیں دیں اور وہی ہوا لیکس ٹم کے بال تھا اور آپ دیکھیں جس طرح سے اس نے ہلکا سا بالا لگایا اور وہ گیپ شورٹ چلے گی تو یہ چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے آؤٹ آف ڈا باکس آپ کو ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں جو بابر کی کیپٹن سی میں آئن سوریٹ اسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی